موسیقی 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 جہاں تک اس حردیث کی تشریح وہ لنے والی زماعت کون سی ہے اگر وہ کون سی ہے یہ احمد شرس افراد اسلام کے تحرات میں انہوں نے یاد نہیں ہے ہو سکتا کہ ہماری ہو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان نے لنے والی زماعت کی بات کی جائے تو یہ اختار گزرتا ہے کہ وہ جو مسلمانوں کی فوجہوں جنہوں نے انگستان کو فضا کیا ہے ان کی طرف اشارہ ہو مگر اس سے یہ اشار گزرتا ہے کہ حردیث میں تمہیں کوئی بناوک نہ آگئی ہو اس واقشہ کو عظم دینے کیلئے اس لئے اس پر اشاری چھان دینے ہو لی ہے حرد نفیل عیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت کا اس لئے میں یہ انتوار ہے کہ اگر آپ نے فرمایا ہے اور حدیث کو قبول کیا ہے تو آپ کا مہر فتر ہے جب حدیث کو قبول کرتا تھا تو یہ بہت بڑی سند ہے ہمارے لیے کافی سند ہے لیکن حضم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح قبول میں فرماتے تھے میری چھان دن کے بعد یہ قبول فرماتے تھے وہ علمی سند بھی ہے اور وہ چھٹی سند بھی ہے اس کو چھٹی سند کہا جاتا ہے تو پہلے وہاں سے زیادہ آئے گا پھر ہم انشاءاللہ بغانا اس مسئلے کو نہیں ہیں مجھول یہ جو مجھول اللہ ہے تو یہ برسی اشیہ ہمیں گول دیا کی طرف سے لئے حضم صلی اللہ ساتھ رسولان امنا اپاہرش کلائے خواہر بڑک زرگو جو چلے گی یہ جو سوال ہے اس کے لئے میں حال میں ایک لقام آراد میں دیا تھا اور اس پر مجھے حامد صلی اللہ کیا نام ان کا جو پروفیسر سے اس سے بھی اتھرہاں ہمارو حامی ممارو حامی خادل کے لئے اس پر خط لکھا کہ میں نے تحقیق کی کی تھی کہ بہت لحاظ سے سارس کر رکبہ اس وقت بہت وسیل تھا میں آپ کو بھی یاد دیا رہا ہوں ان کو بھی دعا ساتھی دے رہا ہوں کہ یہ بات میں بہت پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ تائیسی فارس جس کا اس پشجیلی کے غمانے سے تعلق ہے جب آخر صلی اللہ علیہ وسلم قلدی فرمائی بہت وسیع ملک تھا جس کی حدہیں گہرائی تک اس روس میں دعاست تھیں جسے امان روس سمجھ رہے ہیں اور یہ شیعہ کچپ کا علاقہ یہ سارے علاقے اس کے اندر شامل تھے اس لئے آنگر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانہ ثابت کرتا ہے کہ اس میں سے کسی جوگہ تبیت ہو وہ فارسی کہوائے گا سمجھے ہیں فارس ایک صورہ بھی تھا اور فارس سلطرات کا نام بھی تھا جو یہاں تک بسیل تھی اس پہلے اسے یہ جواب میں پہلے دے چکا ہوں مگر بعض دفعہ ایک دوری کے حراغہ دوسری دوریوں بھی ہی جاتی ہیں میں نے مزید اس وقت سے کہ کوئی دنگی بحث کے لئے اگر نہیں امانی مانوں گا ہمشہ ہم تو اس کو پہلے چین تشلیم کر چکے ہیں میں نے یہ ایک اور وقتہ پیش کیا تھا کہ قرآن کے لئے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں امنائے فارس کا لفظ نہیں ملتا کہ امنائے فارس میں سے ہوگا بلکہ منہاں علاہ فرمایا ہے اور وہ اجمع جی پھلا سکتا ہے اس وقتہ ملتا خرمی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصلہ علیہ وسلم کی حاصلہ علیہ شکریہ بھلا کیا بوری تفسر حاصل علیہ وسلم کے علیہ وسلم�сu سلمان تاپو رشن ہوتا ہے کسی کا حق نہیں ہے کہ رج کر کے جھوٹا کا نہ دے دے اس کو امکان کے طور پر رہے گا تو میں نے ایک امکان پیش کیا تھا میں نے کہا مجھے سمجھاتی ہی کہ یہ بھی امکان ہے کہ عجم اور عرب کی بحث تھی عرب کو اللہ تعالیٰ نے منتاز فرمایا کہ کل عالم کا نبی عرب سے قیدہ فرمایا باقی عجم کیا کرتا اور ہمیشہ اپنے مہرینی پر حساب رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے کامل علام محمد مصطفیٰ جس کو محمدی کا نام دیا جنہ میں سوڑ جنہ میں اس کو عجم سے پیدا فرما کر عجم اور عرب کی تفریق متعدی یہ مجمون تھا جس پر میں روشن ملی تھی تو سمجھے کہ شاید میری نظر اس پر سمجھے ہیں کہ وہ فارس کسی جنہ میں بسیر تھا بسیر لیکن اس طرح سے پر سے یہ سارا مجمون بسیر تستیار کر جاتا ہے صرف تاریخی بحث کیلئے اتنی رہی تھی کہ فارس میں کیوں اہلے فارس کمع میں تھے تو بہرحال یہ فارس امخانات ہیں اور حضرت مسیح موضر ایک اور بات یہ اٹھائی تھی میں نے کہ حضرت سلمان فارسی کے ادھام تک مرے علم ہے آپ کی شادی میں ہوئی تھی اور آپ کی اولاد نہیں تھی کیونکہ حدیث میں آپ کی اولاد جماعت کا کوئی ذکر نہیں ملتا اور اکثر علماء یہ سمجھتے ہیں اسی لئے جماعت پر یہ اتراج بھی اٹھاتے ہیں کہ تم کہتے ہیں کہ مسیح نے ان کی اولاد میں سے تھا ان کی طرح بھی نہیں تھی مگر مولی جوشنل صاحب نے تحقیق کر کے میں یہ لکھا ہے کہ اس میں بھی کوئی متوفق اولاد نہیں ہے انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں بعض کتابوں کی انہیں کتیب چار پر ذکر ہے کہ حضور سلمان فارسی یا بعض تاریخی والے ہیں کہ حضور سلمان فارسی نے شادی بھی کی تھی ان کی اولاد بھی تھی غالباً لڑکیاں بیان کی ہیں کتنی لڑکیاں تھی تو وہ مسئلہ اپنی جگہ مشکوک ہو گیا کہ اولاد چیزی کی نہیں مگر اس بحث کی ضرورتی کوئی نہیں ہے منحاو لائے فرمایا ہے جس کا مطلب ہر بھی یمین کی ضرورت اس کی مطلب سے ہوگا اس لیے اس بحث اپنے کی ضرورتی کوئی نہیں اور یاد ہو یما ہو ہا علائے وہ لوگ ہیں جو اس کی طرف منصوب ہو سکتے ہیں بس عرب تھے یا عجم کا نمائندہ تھا عرب تھے یا اہل فارس کا نمائندہ تھا تو ہا علائے کا تمرین ان کی اس سے ان کے قوم بشخص یا عالمی بشخص سے ہوگی کہ ان کا عجم بشخص کے طور پر ان کے عجم بشخص کے طور پر اس حجیز کو سمجھے گے یا فارسی بشخص کے طور پر سمجھے گے جس طرح بھی سمجھو یہ بات قطعی ہے کہ عرب میں سے نہیں ہوگا اس میں جو شاکی کوئی نہیں اہل عرب میں سے رتا ہی نہیں ہوگا جو آن رسولیم کا کامل علام بن کر آئے گا اور اس طرح خدا نے لا شرخیت و لا ضربیہ کا ایک اور مضمین پر کھول لیا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی حصیت کس شان سے اگری ہے اس لئے اس غور کے بعد میرا تبیر جھان اس مضمین کی طرح زیادہ ہو گیا ہے کہ عرب و عجم کی بحث اٹھائی گا تو بہت ہی ایک وسیع عالمی مضمین بڑھتا ہے عرب میں زہور میں پیئے آخر زمہ ہے زہور میں پیئے آخر زمہ để peut Biology زہور میں پیئے آخر زمہ ہے زہور میں موضمین بڑھتا ہے جوڑھتا ہے جو ژہا